نیوز ہیڈ لائنز دشمن کو تباہی سے دوچار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وفاقی حکومت کے جانب سے کراچی کے لیے چین سے منگوائے گئے باون پائر ٹرینڈرز گورنر ہاؤس منتقل کرتیے گئے گورنر ہاؤس میں تقریب کے بعد پائر بگیٹ کے حوالے کیا جائیں گے چیف پائر آفیسر مبین احمد کہتے ہیں کہ نئے پائر ٹرینڈرز جدید ہیں اور ان میں الیکٹرونک سسٹم ہے گندم کی زخیرہ اندوزی کا الزام مسترد ملک میں گندم کا بہران پنجاب سے ساٹھ لاکھ ٹرن گندم غائب ہونے سے ہوا سن کابینہ کا موقع وزیر علیہ سن کی زیر صدرت سن کابینہ کے اجلاس میں چالیس کلو کرام گندم کی قیمت دو ہزار روپے برقرار رکھنے کی منصوری ترجمان سن حکومت مرتضی وحب کا کہنا ہے کہ تین سال سے جاری پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت منصور بے چلنے لگے ہیں حکومت عوام کے لیے جو کر رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے بولے آج سن حکومت سماجی گاری کے تعاون سے متاثرہ افراد کو رکش فراہم کیے نور دو ووٹ لو سنیٹ ایلیکشن دوہزار اچھارہ میں ایم پی ایس کی خرید و فروغ کی ویڈیو منظر عام پر آنے کا معاملہ وزیر آزم عمران خان نے تین رکھنی کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی میں فواد چودری شہری مزاری اور شہزاد اکبر شامل ہوں گے کمیٹی ویڈیو سے مطالق تفصیل ریپورٹ ایک ماہ میں وزیر آزم کو پیش کرے گی حکومت کا تحریک لبیک کے ساتھ محایدہ تھا ٹی ایل پی نے سولہ فروری کو اسلامباد میں احتجاج 20 افریل تک ملتبی کر دیا فورٹ شہریول میں جالے گئے تحریک لبیک کے افراد کے نام نکال دیا جائیں گے وزیر آزم عمران خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحریک لبیک سے محایدہ ہوا ہے ہم ان کی دیمانڈ کو پارلیمنٹ میں رکھیں گے وزیر آزم کا جواب تسلی بخش قرار سپریم کورٹ نے ارکان اسمبلی کو ترقیاتی فرنس دینے سے مطالق وزیر آزم عمران خان کے خلاف کیس نمتا دیا وزیر آزم کا جواب کافی مدلل ہے جسٹس پرائز اور وزیر آزم ایک مقدم فریق ہیں ہم وزیر آزم آفیس کنٹرول کرنے نہیں بیٹھے چیپ جسٹس آف پاکستان کے رمانس سرکاری ملازمین کے رات گئے حکومتی کمیٹی سے مضافعات میں اہم پیش رہ آئندہ بجٹ تک گریڈ ایک سے باعث تک تنخواہوں میں بیس قصد اضافے کا فیصلہ سمری منظوری کے لیے بزوا دی گئی ملازمین کا کہنا ہے کہ نوٹیفکیشن جاری نہ ہوا تو پارلیمنٹ تک مارش کریں گے کہتے ہیں پی ٹی ایم سے گزارش ہے کہ معاملے کو سیاسی نہ بنائیں اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ کیس انصدا دے دہشتگردی اقالت نے گرفتار چار بکلہ کو جوڈیشن ریمانٹ پر جیل بیج دیا خاتون وکیل نازیہ بی 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 شامل مہنگائی میں پسے عوام پر ایک اور بوجھ گالنے کی تیاری میپرا نے اپریل تا جون دو ہزار بیس کی سیماحی کے لیے بجلی مہنگی کرنے کا فیصلہ بفاقی حکومت کو بھیجوا دیا جس میں بجلی تیاراسی پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دی گئی ہے قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق کہ الیٹسپ اور لائی اف لائن ساری پین پر نہیں ہوگا کورونا وائرس مزید تتاون جانے لے گیا جس کے بعد پاکستان میں اموات کی تعداد بارہ ہزار ایک سو پچیاسی ہو گئی جبکہ ملک میں کورونا کے تزلیق شدہ کیسز کی تعداد سینٹ الیکشن کے لئے قومی و سبائی اسمبلی میں پولنگ تین مارچ کو ہوگی امیدوار بارہ اور تیرہ فروری تک کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں گے جبکہ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانس پرتال پندرہ اور سولہ فروری کو ہوگی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سینٹ انتخابات کے لئے شیڈیول جالی کر دیا سینٹ انتخابات سے پہلے پی ٹی آئی کو بڑا جھٹکا مظفرگڑ سے تحریک انصاف کے رکھنے پنجاب اسمبلی خرم لگاری نے پی پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا کہتے ہیں جب عوام کے ہی مسائل حل نہیں ہونے تو پھر کیا فائدہ دیگر ارکان اسمبلی بھی پارٹی چھوڑیں گے خرم لگاری کا دعوی پاکستان کسٹم کے جانب سے بڑی کاربائی چار کروڑ روپے مالیت کی منشیات اسمبلی کی کوشش کو ناکام بنا دیا کیا خوشک میواجات کی آڑویں منشیات اسمبل کی جا رہی تھی گراجی کے لاکھے سعود آباد میں انتیس جنوری کو جکیتی کی باردارت کے دوران ہلاک ہونے والے سابق پولیس اہلکار کی سی سی ٹی وی فوٹیج کے ٹوئنٹی ونیوز نے حاصل پھر لی سندھ ہائی کورٹ میں کیم آڑی میں گیس سے شہریوں کی امباد سے متعلق کیس کی سمات عدالت میں سندھ انوارمنٹ ایجنسی اور پلانٹ پروٹیکشن کی رپورٹ جمع کرا دی عدالت نے آئندہ سمات پر ایس ایس پی انویسٹیگیشن کو سیپا رپورٹ کی روشنگ تفصیلات جمع کرانے کا حکم دے دیا پاک بحریہ نے کسیند ملکی بحری مشک امن اکیس کا خصوصی نغمہ امن کی کوکار جاری کر دیا بحری مشک امن اکیس کا یہ خصوصی نغمہ اردو اور انگریزی زبانوں کا امتزاج ہے انتظار ہوا ختم اب ہوگی چوکو چھتکوں کی باہار نہور کے کذاپی سٹیڈیو میں ٹی ٹوئنٹی کا میلہ سچ گیا پہلا بیچ آج شیڈیول دونوں ٹی میں شام چھے بچے آمنے سامنے ہوں گی ماروف قانوندان آسمہ جہانگیر کی آج تیسری برسی منائی جا رہی ہے ان کے اثروں کو کہنا ہے کہ آسمہ جہانگیر خاتون تھی لیکن ان کی جدوجہت مردانہ تھی آسمہ جہانگیر گیارہ فروری دوہزار اچھارہ کو دماغ کی شریان پھٹنے سے اچانل دنیا سے رخصت ہو گئی بعد از مرد انہیں سکارہ انتیاب سے نوازا گیا عزید مکانات تقسیم کیے جاتے ہیں کہ دراب کیے جاتے ہیں amarی میں میشان کر سکتی ہیں معروف اداکار اور ریڈیو پاکستان کے بانیوں میں شمار کیے جانے والے قاضی واجد کو دنیا فانی سے رخصت ہوئے تین سال بیٹھ گئے مگر ان کی یاد آج بھی مدہوں کے دنوں میں زندہ ہے گلمی دنیا کے موت پر ترین ایوارڈ آسکر کی تاریخ ایک بار پھر بڑھا دی گئی تیہتر وے اکیڈمی ایوارڈ کی تقریب اب پچیس اپریل کو ہوگی غیر ملکی خبر رسہ ادارے کے مطابق آسکرز ایوارڈ کی تقریب میں مہمان شرکت کریں گے تاہم جی متعدد مختلف ممالک میں براہ راست نشر کی جائے گی اور وارڈ ڈیزنی کی اینیمیٹیڈ فینٹیسی فیلم رایا اینڈ ڈی لاس ڈریکن کا نیا ٹویلر جاری کرتے ہو گیا فیلم چار مارچ کو بڑی سکرین کی سینر بنی گی موسیقی